یہ سفر میرا ابھی ہو رہا ہے اب آپ حضرات کو جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھئے جامعہ میری اور آپ کی تنہا کی امانت نہیں ہے یہ امت کی امانت ہے جامعہ میں جو ملازمت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہم کام کرنے والے جتنا اخلاص رکھیں گے ہمارے کاموں میں جتنی پختگی آئے گی اللہ کی مدد آبی یہ بات یاد رکھیں طلبہ ہمارے پاس امت کی امانت ہے ہمارے پاس دن سے طلبہ طلبہ کے اندر میں میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں علاقائیت قومیت نہیں آنی چاہیے کوئی بھی طالب علم بہار بنگال اسام اوریسہ گجرات معراض ایم پی کرنا تک کہاں کبھی ہے یہاں پورے ہندوستان کے بچے ہیں لیکن اسادیزہ کو بہت چوکرنے رہنا پڑے گا کہ وہ کبھی ان کا میلان کسی اپنے عزیز دشتہ دار کی طرف یا اپنے کسی علاقے کے بچے کی طرف یا اپنے کسی گاؤں کے بچے کی طرف پچھو کا ایڈار نہیں اس کا ریاکشن ہوتا ہے فوراً فوراً بات چل جاتی ہے کہ وہ فورانہ مولانا صاحب تو اس طرح سے اپنے کلاس کے اندر میں علاقائیت کرتے ہیں ان کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہے ہماری بات سنتے نہیں ہم کو بتاتے نہیں ہمارا دور نہیں سنتے ہمارا سبق نہیں سنتے تو اس کے اندر میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں جب ہمارا ذہن منقع اور صاف سترہ ہو کہ ہمارے پاس طلبہ اللہ کی امانت ہے اور یہ بات سمجھ دیئے کہ یہ طلبہ ہے تو آپ ہے آپ ہے تو ہم ہے تو اصل تو طلبہ ہے پھر کیوں ہم ان کی خیر خواہی نہ کریں کیوں ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیعتی من بعد قوم فستفسو فستوسو بہم خیرا ہے نا یہ حدیث ہے حدیث ہے حدیث نے فرمائے کہ میرے بعد تمہارا پاس ہے قوم آئے گی میں وسیعت کرتا ہوں تم ان کے ساتھ بلائی کرنے کی طالیب علم کے ساتھ بلائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے فستوسو بہم خیرا اور جو استاد جو منتظمین طلبہ کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہیں ان کا بھی ایک مقام ہوتا ہے ان کے سبق میں برکت بھی ہوتی ہے طلبہ کے اندر ان کے ایک زر بھی ہوتی ہے یہ کچھ خوبیاں ایسی ہے جو استاد کے اندر میں جو ہونی چاہیے کہ استاد ہر طالیب علم کو اپنا بچہ سمجھے ہرے کل امسوا استاد کے سامنے کبھی علاقہ یہ نہیں آنی چاہیے کبھی کسی بچے کی طرف رجحان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طالیب علم یہ سمجھ جائے کہ ان کا حضرت کی طرف ان کے طرف کافی توجہ ہے اور ہم کو دیکھتے بھی نہیں ہم کو پوچھتے بھی نہیں ہم کچھ سوال کرنے جاتے ہیں جو طلبہ کے ساتھ جتنی حمدردی جتنا اخلاص کے ساتھ کام کرے گا چاہے شعب دینیات کا ہو چاہے تحفظہ کا ہو چاہے کتب کا ہو چاہے ابتہ کا ہو چاہے حدیث کا ہو کوئی بھی ہو اللہ کے رسول نے وہی فرمایا فَسْتَوْسُوْ بِهِمْ خَيْرَةً میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھڑائی کرنے کی تو ہماری غیر حضری کے اندر میں آپ کا سب سے بڑا رول یہ ہوگا کہ کسی طالیب علم پر آپ ظلم زیادتی نہیں کریں گے جتنا آپ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اتنا آپ کا مقام ہوگا اور اتنی آپ کو لطف آئے گا پڑھانے میں آپ کو پڑھانے میں مذہبی اسی وقت آئے گا کہ جبکہ آپ بلکل یہ ہو کر نسپکس ہو کر کہتے ہیں گجراتیہ میں کہتے ہیں نسپکس یعنی کوئی پارٹی نہیں لینا کوئی علاقے کو نہیں لینا غیر جانب دار غیر جانب دار رہ کر آپ طلبہ کو اپنے حفظ والے حفظ کے طلبہ کو دینیت والے دینیت کے طلبہ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دستو لوک ڈاؤن کے بعد ہندوستان بھر کے مدارس طلبہ سے ڈاؤن آئے صرف کوئی ایک مدرسہ نہیں ہندوستان بھر کے مدرسے لوک ڈاؤن کے اندر میں ڈاؤن آئے لیکن اس رب کریم کا احسان رہا کہ آپ کے جامعہ میں طلبہ کی کمی نہیں آئی طلبہ دن بجن بڑھتے ہی گئے تو ایسے مقام پر قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نعمتوں کی شکر وزاری کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدَ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا ہی دردنات لے تو آپ حضرات کو پہلی وسیعت لئے کہ اللہ کے پاس طلبہ کے ساتھ مار دھار بلکل نہیں کوئی طالبیم نہیں چل دا ہے کمزور زیادہ ہے تو آپ کے سوابے کے صدر کو لکھ دیجئے کہ میرے شعبے میں یہ تو بچے کمزور ہے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی لیکن تم مار دھار کرو گے خدا نہ کہتا کسی کو آنکھ میں لگیا کسی کو کان میں لگیا کسی کو ناکھ میں لگیا تو کون ذمہ دار ہوگا تمہیں ذمہ دار ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سیتا سزا بھی دی جائے اس کے حدود میں رہ کر حد سے زیادہ کوئی بھی کام میں صحیح نہیں ہے ابھی پچھلے جنرمالی حضر پانے کے اعلان کیا مجھے کہا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ طلبہ جو ہیں کیا باتی بیٹا ہاں کپڑے کا کہا کہ یہ بچوں کی کپڑوں کا انتظام اپنا کر دیتے ہیں مگا کر دو جیسے ہم دینیات کے بچوں کو حفظہ کے بچوں کو تو کتم کیوں بچوں کو بھی کر دو آپ آپ